سبحان اللہ سبحان اللہ جرہا جاک کے قبلہ بزرگان دا حکم ہویا تے میں اوہ دے ویچی اپنی آزری پوری کر رہا ہوں گا بہتا لمبا چوڑا ٹائم میں نہیں لوں گا اور بزرگان دا فیض ہے کہ میں تیج کھڑا ہو کے چاٹے سامنے کچھ لفظ بور رہا ہوں گا مل کے جرہا اکبری درود پاک پڑھو صرف ایک شعر پڑھا گا حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو دے منقبت دے اندر مل کے جرہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار گوہ سے آزم کوئی بھی زبان خموش نہ روے سارے اج آستانہ آلیا قادریہ تے تشریف لے آئے بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی ساڑے سامنے تشریف فرمانے اے نا دے تصدق نال اج حضور سید حضور سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تصدق نال اسی اللہ دی بھارگچ دعا کرنی ہے کی دعا کرنی ہے کوئی زبان میں خموش نروے سرکار گوہ سے آزم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار گوہ سے آزم نظر کرم خدا را اب تقریر کے لیے چند منٹوں کی آزری کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد خرم شہزاد قادری صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنی آن جی یہ سابزادہ بھی ہیں اور قبلہ بابا جی محمد میاں محمد مشتاق صاحب ان کے سابزادہ ہیں اور انہوں نے آٹھ سال مکمل درچ انجامی بھی کیا ہے اور یہ بڑے ہی بختوں کی بات ہے کہ ایک بندہ فیض بھی قادریوں کا ملا ہو اور پھر آگے پڑھ کر پھر آپ کے سامنے انہی کے فیض کی وجہ سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بولنے کی جسارت کریں گے تو ان کا استقبال کریں محبت کے ساتھ کوئی بھی زبان خموص نہ رہے نعرہ تکبیت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ محسو شریف نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ الحمدلی ولیہ والصلاة علی نبیہ والا آلہ و صحابہ المتعابدین بمثل عدابہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیب امت باللہ صدق اللہ العزیب ان اللہ ہوا ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم تمام احباب ملک فری اصلاة و السلام علیہ یا رسول اللہ والا آلہ و صحابہ یا نبی اللہ اصلاة و السلام علیہ یا نبی اللہ والا آلہ و صحابہ یا شفی اللہ حباب دیو اس طرح نہیں بلکہ سرکار دوال فخر یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ربانی ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ جس وقت میرا نام لیا جائے اور میرا امتی درود نہ پڑے فرمایا جنہ درائی پول گیا میرا نام لیا جائے تو امتی درود ہی نہ پڑے جنہ درائی پول گیا سارے حباب ملک پڑی السلام و السلام یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا ربی اللہ توفہ حمد و صنعہ کے بعد خسر و خوبہ سیاہ لا مقام ناز سے ہر دو جہاں آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء حبیب کبریاء دی حمد و صلات اوباد میرے نہائیت محتر مجب لہترام پیرے طریقت رہبر شریعت نیا محمد غلام یاسر صاحب اور آپ کے ساتھ ہی پیرے طریقت رہبر شریعت نیا محمد عبدالستار صاحب اس مجلس کے واسہ نمی مرم حراب کے سامنے ایک مردہ پھر مجھے حاضری کا موقع ملا یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے میرے سعادت ہیں ہم ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں ہم سب آستان علی محس شریف کے بیعت ہیں ہماری لیکن ان کی مساصل سے ان کی بدولت جو آج میں آپ کے سامنے گفت کو کر رہا ہوں ان ہی توسل سے کر رہا ہوں اگر اس جسم کے اندر جو روح ہے تو دوبارہ ہیں کہ میں ایک ایسی سٹیج پر پہنچا کہ جس وقت تمام ڈاکٹروں نے اپنی ڈاکٹری کا اطراف کرتا یہ کہا کہ یہ ہمارے پر کوئی حل نہیں آپ ہی التجاہ کیجئے شاید آپ کی التجاہ سنی جائے تو ہماری التجاہ ان بزرگوں کے ساتھ تھی ہمارے والد محمد مشتاق حمد قادر رحمت اللہ محمد مشتاق صاحب نے اپنے مرش ہمارے بزرگوں کو ارض کیا کہ حضور اب آپ کی ہمیں ضرورت ہے تو ہماری سہاجت کو برا کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے جو رب نے فرمایا حدیث مصطفیٰ ہے رب نے فرمایا کہ میں ولیوں کے توسطل سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں ولیوں کے توسطل سے بارش کو نازل کرتا ہوں میں ولیوں کے توسطل سے زمین سے پھر تو اگاتا ہوں میں ولیوں کے توسطل سے ماؤں کو بیڑی عدا کرتا ہوں یہ حدیث امام مجر قبیر میں لکھ رسول رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے آپ نے یاس اللہ کہ اللہ کے اولیاء ہیں یہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں کس طرح آسماء سے بارچ کو برساتے ہیں کس طرح زمین سے اناچ کو گاتے ہیں کس طرح ماں کو بیٹے دلاتے ہیں بہن کو بائی دلاتے ہیں تو مرے کو زندگی بھی عدا کرتا ہے اور انہیں کے ساتھ آتی اب اللہ تبارک نے اس کہنات میں دو طبقوں کو پیدا کیا لوگوں کی اصلاح کے ایک علماء آپ کے سامنے ہمارے سادے محترم نے بڑی اچھی گفت گو گی اور اس کے بعد اولیاء علماء اولیاء اب آپ سنیں علماء کا کام ہے بندے کو طہارت کے مسائل سے اہگا کرنا پکیزگی کے مسائل سے اہگا کرنا اس کو پکیزگی کے مسائل سے اہگا کرنا زہری طہارت جسمانی طہارت وضو کے مسائل فرما رہے تھے گشر کے مسائل فرما رہے تھے بندے کو اہگا کرنا اس کو سکھانا کہ تیرا یہ حلال ہے تیرا یہ حرام ہے تو نہ پاک ہے کہ تو پاک ہے تیرا وضو ناکس کہ تیرا وضو کامل ہے یہ علماء کا کام ہے اور فرمایا اللہ نے دوسرا تقدر پیدا کیا وہ اولیاء کا کام ہے فرمایا علماء کا کام یہ ہے کہ بندے کو تحارت کے مسائل سے عذاب کر کر مسئلہ رسول پر اتھار کرنا اور اللہ کی اولیاء کا کام ہے کہ بندے کو رب سے ملا دینا اولیاء کا کام ہے اولیاء کا کام ہے اولیاء کا کام ہے بندے کو تحارت کے مسائل سے آدھا کر کر اس کو مسئلہ پر کھڑا کر دینا اور آگر اگلے طبقے میں جو کام ہے اللہ کی اولیاء ان کا کام ہے کہ بندے کو رب سے ملا دینا اللہ تباریک پتہ کی فضل سے اللہ نے دو طبقے پیدا کیے اور آپ ہمارے لئے یہ بہت خوشکبری ہے پہلے ہمارے اس جامعہ اور اس آستانے میں یہ سہولت موجود نہیں تھی اور آپ رب کے فضل سے رب کی آنائے سے ہمارے پاس مسئولت موجود ہوں حسولت موجود ہے لیکن اس کے اب دو فیدے ہو رہے ہیں علماء اور اولیاء ہمارے بزرگ علماء بھی علماء میں بھی شامل ہے یعنی جسمانی تحارت کو بھی پاک کرتے ہیں اور دل کی دل کی پلیفی کو بھی پاک کرتے ہیں جسمانی تحارت کے ساتھ دل کی پلیفی کو بھی پاک کرتے ہیں اور یہ جو اولیاء ہیں اب دیکھیں ان کا فیدہ کیا ہے جو ہم میں باتیں کرو میں بڑے اس کی دلیل دوں گا جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ تبارک کرالک اولیاء ہے اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء ہیں خبردار خبردار یہ خبردار بندے کو بزاہوات کے بائی روک جا اگلہ بندہ بڑا ڈاڑا انہوں گال نہیں کرنی نیدے دیرتے پجابی جے پرجز بڑا گٹا ہوئی نا ساری مربار نہیں آنا ایسے میں اچھا ایک مثال دیں گا منہوں خبردار کرے جا اس طرح کہ ایک بجلی در ٹاور لگا ہوں تھا تو نشان بنی ہوں تھا خبردار آت لائیں گا تو مرد دیں گا راب نے فرمایا کہ سمجھ آجا بنا خبردار اولی میرے جیلے راب نے فرمایا خبردار اولیاء میرے بندے نہ تو ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے یہ بات تو کلیر کر دی اب مرد خبردار کا کیا ہے فرمایا جو بندہ میرے اولیاء کے بارے میں نجاز گفتگو یعنی بید بھی کرے گا بید بھی کرے گا تو وہ ایمار سکھار جوجے گا میں اس سے پہلے ایک اور مثال سے دے کر وزاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جو ہماری جو زہری زندگی ہے اس کے اندر جو روح ہے زہری زندگی کے اندر جو روح ہے ہم ڈرائیو سفر کرتے ہیں تو جب سفر طویل کرتے ہیں تو رستوں میں لکھا جاتا ہے کہ خبردار کیا ہوا گاڑی آشتہ چلائیں آگے خطرناک موڑ ہے اگر اسی میں افتاہ سے چلائیں گے تو جانت سے ہاتھ دو بٹیں گے اب آپ کو امید ہے کہ خبردار کا میں نے سمجھایا اسی طرح رب نے خبردار لگا کر یہ سمجھا دیا خبردار اگر اولیاء کے بارے میں آپ نے بولا تو ایمان کی دولت سے خارج ہو جا ہوئی اگر آپ نے بولا اولیاء کے بارے میں بہودہ گفت کی ان کی بے عدوی کی ان کی بے عدوی کی تو آپ ایمان کی دولت سے خارج کیا جائیں گے اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جس کا ضرور پر فرما رہے تھے ہمارے ساتھ اس کا جو شیطان وہ سب سے بڑا چور شیطان ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور شیطان سب سے بڑا چور ہے اور یہ ایک ہے یہ بات ہے وہ کلیر ہو چکی ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ایمان کی فضل کس طرح کرتے ہیں آپ جو بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا جا غلط زبانی کرے گا تو وہ ایمان کی دولت سے خالی ہو جائے گا اب دیکھیں جو ان کے ساتھ اناتے کو جوڑ رہتا ہے اپنے دامن ان کے ہاتھ میں پکڑا ہے ان کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اب ان کو آہ ان کے جو آخری وقت ہے اس میں سکو سلح کیا ملے گا بڑی مشہور بات ہے خاجہ نجم الدین کبر رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت والے اولیاء میں ان کا بہت بڑا نام ہے آپ کا مرید تھا امام فقر الدین راضی فقہ کے اور حدیثوں کے بہت بڑے امام تھے کیا ہوا کہ امام فقر الدین راضی مرید تھے خاجہ نجم الدین کبر رحمت اللہ علیہ کے اس طرح ہوا کہ امام فقر الدین راضی جب آپ کا آخری وقت آیا دیکھیں کہ اللہ تبارک اللہ کا اولیاء کا کیا کام ہے وہ کس طرح اپنے مرید پر اپنی آنکھوں کو اپنے دل کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کی دیہ بسیرہ سے وہ اپنے مرید کو کس طرح ایمان کی دولت سے ایمان کی دولت کو اس کو داخل کرتے اس کے اندر تو جب امام فقر الدین راضی آخری وقت قریب آیا تو اوپر سے ابنیس بھی آ چکا کس کی وہ چال ہوتی نا کہ میں کسی طرح بندے کی ایمان سے ایمان سے خرج کرتے اس کو کافر قرار دوں تا میں میں بھی سڑھا ہوں تھے بندہ بھی سڑھے ابنیس آئے امام فقر الدین راضی کو دس ہو جی راب بیک کے ہاں جی فرمایا جی ہاں ایک کے تکین جی اک کے تھا ہم دلیل دے ہو آپ بہت بڑے امام سے آپ گبرائے نہیں فرمایا میرے علم بہت آپ نے ایک دلیل دی جی میں رب کو فلان دلیل سے ایک مانتا ہوں آگے ابلیس تھا اس کا نام اصل میں ادازیل تھا ادازیل سے ابلیس ہوا کوئی بندہ جب نیک ہو نیک مالکہ تو سالے کہا جاتا ہے اور جب برے مالکہ تو بدبخت کہا جاتا ہے نیک بخت کرو تو نیک ہم نیک بخت ہے اور جب برے عوال کرے تو کہا با بدبخت ہے پہلے ادازیل تھا بعد میں ابلیس ہوا ابلیس آیا کہنے لگا کہ نہیں 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 فلان دلیل دی اور کہا کہ امام صاحب اس دلیل میں آپ کی رد کرتا ہوں آپ نے فرمایا کوئی بات نیک اور دلیل دی اسی طرح یہ طویل سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آئی امام فخردین راضی فقہ کے بہت بڑے امام تھے آپ نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی شیطان کو لیکن ابلیس نے تین سو ساٹھ دلیلیں رد کر دی اور یہاں پیر کی نظر ہوئی خواجہ نجمدین کبرہ خواجہ نجمدین کبرہ رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا کہ میرا مریض شیطان کے جو چنگل کے اندر وہ پھاچ چکا ہے تو آپ وضو کہتے ہیں حدیث میں عربیت میں ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ نے چلو پر پان لیا اور مریض کے مریض کی طرف پھینکا اس کی آنکھوں پر اس کے چہرے پر اور کہا کہ وہاں سے پانی پھینکا اور آواز بھی لگائی کہ اے امام فخردین راضی تو اس سلائین کو کیوں نہیں کرتا کہ میں رب کو بغیر دلیل سے مانتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا میں رب کو بغیر دلیل سے مانتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ میں نے جو بات کی اس کے اگلی اوے اور دیس ہے کہاں جی اللہ تعالیٰ کے جو لیا ہے ان کی جو آواز ہے وہ کس طرح بلندیوں کو چھوٹی یا پہاڑوں کو بھی کراس کرتی ہے تو سرکارے تو اللہ سرکارے تو اللہ فخری اللہ مرمجی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دیس ہے آپ نے انشاءات فرمائے جب اللہ تعالیٰ کس کو بڑی مشہور ہے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ اس کا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں حدیث بخاری شریف ہے میں اس کے جب وہ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بند جاتا ہوں جب وہ پکڑتا ہے میں اس کے ہاتھ بند جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بند جاتا ہوں فرمایا اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کیا علیاء ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے محبوب کرتے ہیں تو چاہے کوسو فاصلے ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ بندے کے ایمان کو بھی بجا دیتے ہیں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہمارے آنے کا جو مقصد ہے میں نے تین باتیں کی ایک تو یہ ہے ایک دعا ہی سے ہمارے آدارہ میں علماء کا بھی کام ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارے اولیاء بھی ہیں اور تیسے نمبر پر یہ ہے کہ ہم ان کی کسی بھی اولیاء اللہ کی بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے جو بھی اولیاء کی بیعت بھی کرے گا وہ ایمان کی دولت سے خرج ہو جائے گا دعا ہے کہ ملکہ ہم جزل سے خالقے کہنا سے کہ اللہ تبارک کی و تعالی ہمیں اولیاء کا عطب و تحران کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے وہ ماں توفیق اللہ بلہ ماشاءاللہ جی بڑے ہی پیارے انداز میں گفتگو کر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ خالقے کائنات ان کی زبان میں مزید اللہ مٹھاس عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا مزید فیض عطا فرمائے اب میں مختصر وقت کے لیے ہمارے اسی جامعہ کے آستانے میں جو جامعہ ہو سی کے طالب علم محمد ندیم وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسال